ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی جس نے یہ سوال رمضان کے بارے میں سب سے زیادہ ضروری اور خاص ہے اور ایک طالب علم کا سٹوڈنٹ کا بھی ایک سوال آئے تھا اسی تعلق سے کہ حالت روزے میں بات کرتے وقت ویسے ہوت گیلے بھی ہو جاتے ہیں اور موں میں جو تھوک بنتا رہتا ہے لوگ اس کو تھوکتے رہتے ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ کلاس کے اندر ہوتے ہیں کلاس چل رہی ہوتی ہے تو جب تک پیریڈ ختم نہیں ہوتا باہر نہیں جا سکتے تو ایسی صورت میں اگر تھوک آئے تو کیا کریں اور اسی طرح کا ایک سوال اور بھی آیا تھا ایمیل پر کہ بات کرتے ہوئے تو تھوک جاتا ہے لیکن حالت نماز میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوک آتا ہے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے تو لوگوں کے اندر یہ ایک غلط فہمی مشہور ہے کہ جو موں میں تھوک بنتا ہے بات کرتے ہوئے یا ہوت وغیرہ گیلے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر اس کو نکل لیں گے تو اس پر روزے پہ جو ہے کوئی فرق پڑے گا جبکہ ایسا نہیں ہے تھوک جو موں میں بنتا ہے بات کرتے ہوئے عموماً جو آ جاتا ہے تو اس کو نکلنے میں روزے کے اندر کوئی خرابی نہیں آتی اور اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا تو لوگ کو اس چیز کا خیال رہنا چاہیے اور بار بار تھوک بنا کر بار بار اس کو تھوکنا یا نکلنا یہ خود سے کرنا تو مناسب نہیں ہے مگر یہ کہ جو قدرتی طور سے بنتا رہتا تو آدمی اگر اس کو نکلے گا یہ عموماً رہتا ہی ہے حالکہ اندر سے تر یا گیلہ رہتا تو اس میں روزے میں کوئی کراہات نہیں ہوتی اس سے روزہ ہو جاتا مگر لوگ اس چیز سے تھوڑا کشمکش میں رہتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ہوتا اور وہ بار بار ایک ایک ذرہ بھی تھوک کا بہار تھوکتے رہتے ہیں یہ سوچ کر کہ شاید اس سے روزہ پہ فرق پڑے گا جبکہ روزہ پہ اس سے کوئی فرق پڑ نہیں رہا پتھر بے حسن لالے پرنوار پرنوار بنایا